بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں پہلی ویڈیو میں آپ مترادب اور متضاد الفاظ کے تصور سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی آج ہم آپ کی اردو کی ورگ بک میں دی گئی ورگ شیٹ آپ کے ساتھ مل کر حل کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا عنوان مترادب اور متضاد الفاظ ہے تو پیارے بچوں ورگ شیٹ نمبر سولہ جو کہ آپ کی اردو کی ورگ بک کے صفحہ نمبر پچیس اور چھبیس پر موجود ہے اپنے سامنے کھول کر رکھ لیجئے پیارے بچوں صفحہ نمبر پچیس پہ دیئے گیا سوال ہے کہ درزیل کولم میں الفاظ کے متضاد لکھ دیئے گئے ہیں نیچے دیئے گئے الفاظ کی مدد سے ہر متضاد لفظ کا مترادب لکھئے تو آپ کو جو الفاظ دیئے گئے ہیں وہ ہیں ان الفاظ کے متضاد الفاظ بھی لکھ دیئے گئے ہیں جو کہ ہیں صادق کا متضاد قاضب قاضب کا مطلب جھوٹا ٹھیک ہے تو آپ اس کا مترادب کیسے لکھیں گے متضاد الفاظ کے مترادب ہم نے لکھنا ہے تو آپ کو قاضب متضاد لفظ دیا گیا ہے اس کا مترادب کیا ہوگا جھوٹا کیونکہ مطلب جھوٹا بھی ہے دوسرا لفظ ہے آشنا آشنا کا متضاد ہے نا آشنا جو کہ اس کی زید ہے اس کا مترادب آپ کس طرح سے لکھیں گے نا آشنا یعنی نا واقف یہ دونوں یقسام آنی رکھنے والے دو الفاظ ہیں لہٰذا یہ ایک دوسرے کے مترادب ہیں تیسرا لفظ ہے خیر خیر کا متضاد ہے شر شر یعنی برائی شر اور برائی کے یقسام آنی ہیں ایک ہی معنی رکھنے والے دو الفاظ ہیں لہٰذا شر کا مترادب ہوگا برائی اگلا لفظ ہے جھوٹا جھوٹا کے متضاد کیا ہوگا سچا جھوٹا کا اُلٹ کیا ہے سچا اور سچا کا مترادب کیا ہے یعنی ایک جیسے معنی رکھنے والے کون سا لفظ ہے سچا کا سادق سادق کا مطلب بھی سچائی ہے اس کے بعد ہے آس آس کا متضاد یعنی اس کا اُلٹ ہے یاس یاس کا کیا مطلب ہے نا امیدی یعنی یہ دونوں الفاظ یا اقسام معنی رکھنے والے الفاظ ہیں اگلا لفظ ہے نا واقف نا واقف کا متضاد یعنی اُلٹ ہے واقف واقف ہونا کسی چیز سے آشنا ہونا کسی چیز سے واقف ہونا یا آشنا ہونا دونوں یا اقسام معنی رکھنے والے دو الفاظ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس کا مترادب کیا لکھنا ہوگا آشنا اگلا لفظ ہے نا امیدی نا امیدی کا اُلٹ ہوگا امید نا امیدی رکھنا اور متضاد ہوگا امید امید کا ہمانی الفاظ کونسا ہے ہمانی لفظ ہوگا آس آس اور امید دونوں ایک ہمانی کے دو لفظ ہیں اس کے بعد ہے قلت قلت کا متضاد یعنی اُلٹ ہے کسرت کسرت کہتے ہیں زیادتی کو ٹھیک ہے اور کسرت اور زیادتی دونوں ایک ہی معنی رکھنے والے دو الفاظ ہیں اگلا لفظ دیا گیا ہے قدرتی قدرتی کا اُلٹ یعنی زد رکھنے والا لفظ ہے مصنوعی اور مصنوعی کا مترادب کیا ہوگا نقلی نقلی اور مصنوعی دونوں یقسام معنی رکھنے والے الفاظ ہیں لہٰذا یہ مترادب ہوگا نقلی اگلا لفظ ہے تلخ تلخ کا متضاد لفظ ہوگا شیرین یعنی میٹھا تا اور مترادب ہوگا میٹھا یعنی شیرین اور میٹھا دونوں ہممانی الفاظ ہیں لہٰذا یہ شیرین کا مترادب ہوگا میٹھا اگلا لفظ دیا گیا ہے زیادتی زیادتی کا اُلٹ ہے کمی اور کمی کا مترادب ہے ٹھیک ہے کمی اور قلت ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں لہٰذا کمی کا مترادب ہوگا قلت پھر اس کے بعد آپ کو دیا گیا ہے نقلی نقلی کا اُلٹ 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 اس کے بعد مترادب لفظ استعمال ہوگا قدرتی اُلٹ اور قدرتی ہممانی الفاظ ہیں ایک دوسرے کے مترادب ہیں اور اس کے بعد آپ کو آخری لفظ دیا گیا ہے میٹھا میٹھا کا متضاد ہے کڑوا اور کڑوا کا مترادب کیا ہوگا یعنی جو ایک ہی معنی میں استعمال ہو ایک سام معنی رکھنے والا لفظ ہو تو وہ آپ تلخ لکھیں گے یعنی کڑوہ اور طوہ اور تلخ دونوں ایک معنی رکھنے والے دو الفاظ ہیں تو بچو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ الفاظ ان کے متضاد اور متضاد کے مترادف کیسے بنائی جاتے ہیں جی تو بچو اب صفحہ نمبر 26 پر ہمیں اگلا سوال دیا گیا ہے کہ درزل الفاظ کے مترادف لکھئے آپ کو یہاں الفاظ دیئے گئے ہیں جو کہیں قلت شیری یاس خیر نقلی واقف صادق کسرت تلخ آس شر اصلی ناواقف اور کازب یہ آپ کو جو الفاظ دیئے گئے ہیں آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کے مترادف الفاظ لکھنے ہیں ان کی مترادف آپ نے ڈھونڈ کر نکالنے ہیں تو پہلا لفظ آپ کو دیا گیا ہے قلت قلت کا میں نے آپ کو پہلے بھی مترادف بتا چکی ہوں کہ قلت کسی چیز کی کمی کو کہتے ہیں تو اس کا مترادف کیا ہوا کمی قلت مترادف ہوا کمی دوسرا لفظ ہے شیری شیری کا مترادف یعنی ہم معنی الفاظ کون سا ہوگا میٹھا شیری اور میٹھا ہم معنی الفاظ ہیں یقسان معنی رکھنے والے الفاظ ہیں اگلا لفظ ہے یاس یاس ناؤمیدی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم معنی الفاظ ہیں یاس اور ناؤمیدی اگلا لفظ ہے خیر خیر بھلائی کو بھی کہتے ہیں لہٰذا یہ ہم معنی الفاظ ہیں یقسان معنی رکھنے والے دو الفاظ ہیں ٹھیک ہے تو مترادف ہوگا بھلائی نقلی مسنوی ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں نقلی اور مسنوی مترادف الفاظ ہیں یعنی وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں اگلا لفظ ہے واقف واقف یعنی آشنا جس سے واقفیت ہوتی ہے اس سے آشنا ہی ہوتی ہے واقف اور آشنا دونوں جو لفظ سے واقف اس کا مترادف آشنا ہوگا پھر بیٹا آپ کو دیا گیا ہے سادک سادک کا مترادف ہوگا سچا ٹھیک ہے دونوں ہم معنی الفاظ ہیں سادک بھی سچا ہوتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا مترادف ہوگا سچا اگلا لفظ آپ کو دیا گیا ہے کسرت کسرت کہتے ہیں بہتات کو زیادہ سی چیز کو ٹھیک ہے کسرت یعنی اس کا مترادف یعنی ہم معنی الفاظ ہوگا زیادتی زیادہ ہونا چیزوں کا ٹھیک ہے پھر آپ کو دیا گیا ہے تلخ تلخ کہتے ہیں کڑوہ ٹھیک ہے ہم معنی الفاظ ہیں یقسام معنی رکھنے والے الفاظ ہیں لہٰذا کڑوہ مترادف ہے تلخ کا پھر بیٹا آگے آپ کو اگلا لفظ دیا گیا ہے آس 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 کا مطلب ہے امید یعنی یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں یقسام معنی رکھنے والے الفاظ ہیں لہٰذا آس کا مترادف ہے امید ٹھیک ہے اس کے بعد ہے شر شر کسے کہا جاتا ہے برائی کو ایک ہی معنی رکھنے والے دو الفاظ ہیں لہٰذا شر کا مترادف ہے برائی اگلا لفظ ہے اصلی اصلی اور قدرتی ہم معنی الفاظ ہیں لہٰذا لفظ اصلی کا مترادف کہلائے گا قدرتی ٹھیک ہے بیٹا نیکسٹ ہے اگلا ہے ناواقف ناواقف کا مترادف ہوگا نا آشنا ناواقف جس سے واقفیت نہ ہو نا آشنا جس سے نا آشنا ہی ہو ٹھیک ہے ہم معنی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں لہٰذا مترادف ہوگا ناواقف کا نا آشنا اس کے بعد ہے قاذب آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ قاذب کا مطلب جھوٹا ہوتا ہوتا ہے تو قاذب اور جھوٹا ہم معنی الفاظ ہیں ایک جیسے الفاظ ہیں ایک جیسے معنی رکھنے والے دو الفاظ ہیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ آ چکی ہے اگلا سوال دیا گیا ہے کہ خانے میں دیئے گئے الفاظ میں سے درست متضاد پہچان کر لکھئے الفاظ دیئے گئے ہیں قلت شیرین آس خیر اصلی واقع چھوٹا کمی میٹھا امید برائی قدرتی آشنا اور قاذب آپ نے ان کے متضاد الفاظ پہچان کر لکھنے ہیں قلت کا متضاد ہے قسرت قلت کہتے ہیں کمی کو تو اس کا الٹ ہوگا قسرت یعنی زیادتی ٹھیک ہے یہ اس کا زد میں یہ لفظ آئے گا قسرت دوسرا لفظ دیا گیا ہے شیرین شیرین کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا شیرین میٹھے کو کہتے ہیں میٹھا اس کا متضاد یعنی اس کا الٹ کیا ہوگا تلخلخ یعنی کڑوا ٹھیک ہے اگلا ہے آس آس امید کو کہتے ہیں اور یاس اس کا الٹ یا متضاد ہے جس کا مطلب ہے ناومیدی اگلا ہے خیر خیر کا متضاد ہوگا شر خیر کہتے ہیں بھلائی کو تو اس کا متضاد ہوگا برائی یعنی شر ٹھیک ہے تو خیر کا متضاد کیا ہوا شر ٹھیک ہے بیٹا اب اس کے بعد ہے اصلی اصلی کا الٹ کیا ہوگا نکلی ٹھیک ہے یہ تو بہت آسان ہے پھر اگلا ہے جو لفظ آپ کو دیا گیا ہے وہ ہے واقف واقف کا متضاد ہے ناواقف ٹھیک ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے پھر ہے آپ کے پاس جھوٹا جھوٹا کا الٹ کیا ہوگا متضاد کیا ہوگا سچا ٹھیک ہے پھر ہے کمی کمی کا الٹ زیادتی ایک چیز کم ہوتی اور ایک چیز زیادہ ہوتی ٹھیک ہے تو کمی کا الٹ یا متضاد ہوگا زیادتی میٹھا میٹھا اس کا متضاد یعنی اولٹ کیا ہوگا کڑھا ٹھیک ہے امید نا امیدی برائی بھلائی قدرتی مسنوئی آشنا پنا آشنا ٹھیک ہے مطلب آشنا وہ جس سے آپ واقف ہو اور نا آشنا وہ ہوتا ہے جس سے آپ واقف نہیں ہوتے تو یہ اس کا الٹ یا متضاد ہوگا ٹھیک ہے بیٹا پھر ہے اس کے بعد کازب کازب جھوٹا کازب کا مطلب ہے جھوٹا اور اس کا الٹ یا متضاد کیا ہوگا سادق یعنی سچا موسیقی